اللہم صلی علی المصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں کیا بیان ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی آپ نے عطر اور خوشبو کے لیے ایک مستقل ڈبا بنا رکھا تھا ایک عطردان تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جس گلی سے گزرتے تھے وہ اتنی زیادہ مہکتی تھی کہ وہاں سے گزرنے والے پہچان جاتے تھے کہ ہم سے پہلے اس راہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے ترمیم کے ساتھ کہوں گا کہے دیتی ہے خوشبو محمد مصطفیٰ کی ابھی اس راہ سے حضور گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے اور دنیا کا دستور ہے جو حسین ہوتا ہے وہ مہکتا ہوا ہوتا ہے پھر اگر آپ عطر استعمال نہ کرتے تب بھی آپ کی خوشبو مہکتی تھی چنانچہ واقعات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے یعنی سو رہے تھے اور پسینہ آپ کے جسم مبارک سے نکل رہا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ وہاں پر تھی انہوں نے ایک شیشی میں وہ پسینہ جمع کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد پوچھا کیا کر رہی ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کا پسینہ شیشی میں جمع کر لیا ہے ہم اس کو دوسری خوشبووں میں ملاتے رہیں گے اس لیے کہ یہ تمام عطر سے زیادہ خوشبو دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ تعالی نے خوشبویں بھر دی تھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی کمر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا جس سے اس قدر خوشبو ہو گئی تھی کہ ان کی چار بی بیاں تھی ہر ایک بے حد خوشبو لگاتی کہ ان کی خوشبو ان کی خوشبو سے شوہر کی خوشبو سے زیادہ ہو جائے مگر جو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عقبہ کی کمر پر لگی تھی وہ بی بیوں کی خوشبووں پر غالب ہی رہتی تھی ایسی خوشبو گلاب و عطر میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں منع کرنے سے روکا ہے ان میں عطر بھی ہے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے تھے کہ خوشبو نہیں لوٹانی چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور عقبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چند چیزیں نہیں لوٹانی چاہیے تکیہ تیل خوشبو اور دودھ بھی ان چیزوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ حدیہ دینے والے پر بار نہیں ہوتا اور لوٹانے سے بعض اوقات دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے تکیہ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کوئی تکیہ حدیہ کر دے اور یہ صورت بھی شامل ہے کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کوئی تکیہ یا گاؤ تکیہ بڑھا دے تو اسے قبول کرلو منع مت کرو عورتوں اور مردوں کی خوشبو میں ایک فرق بتایا گیا ہے دور تک مہکنے والی خوشبو مردانہ ہے اور کم مہک کر خوشنما دکھنے والی خوشبو اور زینت نسوانی ہیں عورتوں کی ہے عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی حدود میں رہ کر زینت اور خوشبو استعمال کریں اسی میں خیر حفاظت اور عجر و ثواب ہے ورنہ بگاڑ ہی بگاڑ اور نقصان ہی نقصان ہے موسیقی